بہت زبردست گھماسان مدی پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے ویدھان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے مدی پردیش بی جے پی کے بھیتر کئی گھٹھاوی دکھائی دے رہے ہیں اور کتنے گھٹھاوی ہیں بڑا سوال ہے کون کون سے گھٹھ ہیں ایم پی بی جے پی میں گھٹھ بازی پر دلی سے مدی پردیش تک بڑے نیتاؤں نے کیوں چپی سادھ رکھی ہے ایم پی بی جے پی میں بدلاؤ کی سکھ بگاہٹ کے بیچ ایک جڑتہ دکھانے پر زور کیوں دیا جارہا ہے مہیں بیتے دنوں مکہ مندری شیبراز سنگھ چوہان کے نباس پر چار دگج نتاؤں کی بیٹھا کے بعد پردیش کا سیاسی پارہ چڑھا ہوا ہے دراصل کرناٹک میں بی جے پی کو ملی قراری ہار کے بعد سنگٹھن نے چناوی راجیوں کے لیے کمر کسلی ہے بدلاؤ کی سکھ بگاہٹ تیز ہو گئی ہے بی جے پی کا پورا فوکس اس سمیں مدی پردیش پر ہے کرناٹک کی طرح ہی مدی پردیش میں بھی آپریشن لوٹس کی وجہ سے کانگریس کی سرکار گر گئی تھی جوتی رادیت سندیا کے بی جے پی میں جانے کے بعد کانگریس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب چناو سے پہلے بی جے پی کے اندر ہی سندیا کو لے کر بغاوت تیز ہوتی جا رہی ہے پارٹی کے بھیتر ایک ساتھ کئی گھٹوں نے مورچہ کھل رکھا ہے بی جے پی میں گھڑ بازی کو لے کر کانگریس بھی کئی تنز کس رہی ہے مدی پردیش میں اسی سال کے انت میں چناو ہونے ہیں اس سے پہلے پرانی اور نئی بھاچپا کی لڑائی کھل کر سامنے آنے لگی ہے ناراض اور اسنتشت نیتاؤں کی اپیکشا کے آروپوں نے پارٹی کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے ساگر میں منتریوں کے برچسک کی لڑائی سامنے آنے کے بعد اس سے پردیش میں بڑے بدلاؤ کے قیاس لگ رہے ہیں مدی پردیش میں بھی منتری منڈل میں بدلاؤ ہو سکتا ہے کچھ منتریوں کو بدلہ جا سکتا ہے پردیش بھاچپا میں بڑھتے ویروت کو دبانے کے لیے کئی نیتاؤں کو اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے اسے لے کر سیاسی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں اس ماملے کو لے کر بھاچپا نیتا کچھ بھی کھل کر بولنے کو تیار نہیں ہے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جوتیرادیتی سندیا کو لے کر ایم پی بی جے پی میں کیوں گھماسان مچا ہوا ہے پہلا کارن جوتیرادیتی سندیا کا ٹوٹر ہینڈل جو ہے وہ مدہ بنا ہوا ہے ان کے ٹوٹر ہینڈل پر جس طرح انہوں نے اپنے بائیو کو ایڈٹ کیا ہے وہ بہت چرچہ کا بشے بن گیا ہے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد سندیا نے اپنے ٹوٹر ہینڈل کے بائیو سے بی جے پی ہٹا دیا سندیا نے کانگریس چھوڑنے سے پہلے بھی اسی طرح ٹوٹر پر بائیو بدلا تھا سندیا کے ٹوٹر اپ ڈیٹ پر سوشل میڈیا میں چرچہ شروع ہو گئی حالانکہ کچھ دیر بعد ہی سندیا نے ٹوٹر بائیو کو لے کر کانگریس پر حملہ بول دیا سندیا نے کہا کہ کانگریس اگر میرے ٹوٹر بائیو کی بجائے جنتہ کی بات پڑھتی تو پارٹی کا یہ حال نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ انترد سوال ہے اس کی کیا ضرورت پڑی اور ٹوٹر میں جب بائیو میں بی جے پی جھوڑا ہی گیا تھا تو اس کو ہٹانے کی کیا ضرورت پڑی دوسری ایک اور بات جو سامنے آتی ہے جو اس اندرونی اٹھا پٹک کو دکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا وہ ہے منتریوں کی لڑائی کے بیش سندیا چرچہ میں لگاتا رہا رہے ہیں مدھے پردیش کے منتری گوپال بھارگو اور جوتی رادیت سندیا کے قریبی منتری گوویند سنگھ راجپوت نے شیوراز سنگھ چوہان کے قریبی منتری بھوپیند سنگھ کے خلاف شیوراز سنگھ چوہان کے سامنے ہی مورچہ کھول دیا گوویند راجپوت بھوپیندر سنگھ اور گوپال بھارگو یہ تینوں ہی ساگر زلے سے آتے ہیں بڑا پاور ہب بن گیا ہے ساگر ساگر کی استطیق جو بھی ہو ساگر ایک محتپون جگہ رہی ہے ساگر یونیورسٹی کے لیے بھی جانی جاتی ہے لیکن اب وہ منتریوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے بھوپیند سنگھ ان کے ویدان سبا میں پرستاویت کاریوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں ایسا بھی آروپ لگایا گیا ساتھ ہی کاریکرتاؤں کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی حالانکہ سیاسی گلیاروں میں ویروت کی دوسری وجہ بھی بتائی جا رہی ہے راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے جس میں شیوراج گھٹ کے بھوپیند سنگھ سب سے آگے ہیں ایک اور کارن جو دکھائی دیتا ہے جو آپ سی اٹھا پٹک کو دکھاتا ہے وہ ہے سندیا کا مافی مانگنا یہ بی جے پی سانسد کو پسند نہیں آیا اور بی جے پی کے کئی نیتہ یوں تو سندیا کے خلاف بول چکے ہیں لیکن بی جے پی کے ایک اور سانسد کا ان کی مافی پر ٹپنی کرنا یہ ایک اور چرچہ کا بشے بن گیا دراصل گناہ شیوپوری میں سندیا نے شیوپوری اور گناہ سمیت گوالی اور انچل کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی سندیا نے شیوپوری میں ویشے اور جہن سماج کے ایک سمیلن کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پور میں کوئی غلطی ہو تو انہیں ماف کرنا سندیا نے اپنے بھیان میں کہا کہ اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے مافی مانگتا ہوں میرا دل صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے سندیا 2019 میں اسی سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر بی جے پی امیدوار کے پی آدو سے چناؤ ہار گئے تھے سندیا کا مافی مانگنا انہی کے پی آدو کو ناغبار گزرا وہ ابھی بی جے پی کے سانسد ہیں لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ کنارے کر دیئے گئے ہیں کیونکہ سندیا کا یہ کشیتر ہے سندیا کو ہرانا ہی کے پی آدو کی پہچان بن گئی تھی لیکن وہ بی جے پی کے سانسد بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے سندیا جیسے کدہور کانگریس کے نیتا کو ہرانا تھا لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ یہ سیٹ پر ہو سکتا ہے کہ سندیا کی دعویداری مضبوط ہو لوگ سبا چناؤ بھی پھر بعد میں ہیں تو سندیا کو کیا یہاں پر بی جے پی کی طرف سے ٹکٹ دیا جائے گا حالانکہ وہ راج سبا کے سانسد ہیں کی پی آدو نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک ویڈیو شیئر کر دیا یادو نے ویڈیو میں سندیا کو مورخ اور بے وکوف کہتے ہوئے بی جے پی میں آنے پر تنز کسا کی پی آدو نے کہا کہ اگر انہیں اتنا ہی دکھ ہے تو کانگریس میں چلے جائیں اور مجھ سے چناؤ لڑ کر دکھائیں اس پرکرن کے بعد ہائے کماند سختے میں آ گئی اور کی پی آدو کو بھپال طلب کیا گیا راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ ورطمان میں مدی پردیش بی جے پی کے بھیتر چار گھٹ یعنی چار کھے میں پرابہ بھی ہو گئے ہیں پہلا شیورا سنگھ چوہان کا مکھے منتری کا وہ بھی اپنی کرسی بچانے کا پریاس کر رہے ہیں اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا یہ نیا چہرہ تھا لیکن بہت طاقتور چہرہ ہے جوتی رادیت سندیا کا ایک سمیں پر کانگریس کی طرف سے مکھے منتری کے چہرے کے طور پر دکھائی دے رہے تھے لیکن اب سکھ بھوگاہٹ یہ ہے کہ بی جے پی کیا ان کو اور توجہ دے گی ہیمند بیسوہ سرما کا میں اداران آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسا ہوا ہے کہ جب بڑے نیتہ بی جے پی میں آئے ہیں کانگریس کے تو پھر ان کو بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں سندیا کو کندری منتری بنایا گیا ناغریک اڈین منترالے جیسا مہتبون منترالے دیا گیا راجی سبہ سانسد ان کو بنایا گیا یہ سب بتاتا ہے کہ سندیا کو اور سندیا کے سمرتکوں کو کافی توجہ دی گئی ہے لیکن کیا ورطمان چناؤں میں دی جائی یہ بہت بڑا سوال ہے آسان نہیں ہے اس کو ساتھنا تو یہ دوسرا کھیما ہے سندیا کا تیسرا کھیما نرطم مشرا کا ہے جی ہاں گری منتری ہیں نرطم مشرا شیورا سنگھ چوہان اور ان کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ایک چوتھا کھیما ہے بہت مہتبون ہے بڑے سائلنٹ پلئیئر ہیں ان کا نام ہے کیلاش ویجیورگی کیلاش ویجیورگی نے منتری پت چھوڑا کیندر کی راجنیتی میں آگئے راشتری مہا سچیب بن گئے بنگال کا پربہار بھی ملا تھا بنگال میں خوب جم کر کام کیا انہوں نے حالکہ اپیش سپلتا نہیں مل پائے لیکن اس کے باوجود کیلاش ویجیورگی بہت مہتبون چہرہ ہیں کیلاش ویجیورگی ہمیشہ مکہ منتری کی دور میں یہاں پر مانے جاتے ہیں اور ان کو مانا بھی جاتا ہے ان کا کینڈیڈیچر بہت مضبوط ہے ان کا اپنا ایک کھیما ہے بلکہ دیکھا جائے تو اندور اور آس پاس کی سیٹوں پر ان کا جو پربہاو ہے جو کی بی جی پی کا گڑ کہا جاتا ہے اس کے کیندر میں کیلاش ویجیورگی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں ان کے بیٹے ہیں آکاش ویجیورگی وہ بھی ویدھائک ہیں رمیش مندولا جو بلکل ان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں وہ بھی ویدھائک ہیں اور منطری پت کی دوڑ میں رہے لیکن ان کو منطری نہیں بنایا جاتا ہے اس کو لے کر بھی کئی بار ٹسل دیکھنے کو ملی ہے سندھیا اور کیلاش ویجیورگی ایک سمیے پر کبھی دوریاں تھیں لیکن اب کافی نزدیکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں حالی میں سندھیا اپنے بیٹے کے ساتھ میں کیلاش ویجیورگی جی کے گھر پر گئے تھے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اب اس میں دیکھا جائے تو وہ الگ الگ کھیموں میں سے کون سے کھیمیں ملتے ہیں جو کھیمیں آپس میں مل جائیں گے وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو کیا ویجیورگی سندھیا کھیمہ ایک ساتھ ہو کر زیادہ اثر دار ہو جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے سندھیا کا کھیمہ جو ہے وہ اثر دار مانا بھی جا رہا ہے شیوراہ سنگھ چوہان مکھے منطری ہیں جبکہ جوتی رادیتی سندھیا موڈی سرکار میں منطری ہیں وہیں نروتم مشرا مدی پردیش کے گریہ منطری ہیں اور انہیں سی ایم پد کا بڑا دعوی دار مانا جاتا رہا ہے کہلاش ویجیورگی دوہزار چودہ کے بعد کیندر کی راجنیتی کرتے رہے ہیں اور بی جے پی کے راشتیہ مہا سچیب ہیں راجنیتی گلیاروں میں دوہزار چوبیس میں سندھیا کے گناہ سیٹ سے لوگ سبا چناؤ لڑنے کی بھی چرچہ ہے ایسی اسی میں تقرار کم ہونے کے بجائے بڑھنے کے آثار ہیں مدی پردیش کے راجنیتی جانکاروں کا کہنا ہے کہ بھاجپا سرکار اور سنگٹھن میں بدلاؤ کے قیاس لمبے سمجھ سے لگ رہے ہیں دوہزار بیس میں سرکار بننے کے بعد سے اب تک منطری پریشت میں بدلاؤ یا وستار نہیں ہوا ہے منطریوں کے چار پد خالی ہیں دوسری طرف سنگٹھن میں بھاجپا پردیش ادیقش ویڈی شرما کا کارکال سماپ ہو چکا ہے انہیں وستار دینے کی کوئی سوچنا ادھکیت طور پر نہیں آئی ہے کہیں نہ کہیں پارٹی کی گھڑ بازی ستے پر بھی آ رہی ہے اس اسیتی سے نپٹنے کے لیے جلدی کوئی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں بڑے فیصلے کیا ہوں گے کون چہرہ ہوگا بی جے پی کا یہ بہت سارے سوال ہیں اس سب کے بیچ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کانگریس نے پچھلی بار یہاں اچھا پردرشن کیا تھا جوتی رادیتی سندیا کی بغاوت کی وجہ سے کانگریس کی سرکار گل گئی یعنی مدی پردیش کی جنتہ نکار نہیں رہی ہے کانگریس کا کارناٹک اور مدی پردیش بہت سیٹوں کے لیاز سے دیکھیں راجنیتی کے لیاز سے دیکھیں مددوں کے لیاز سے دیکھیں تو بہت ایک جیسے دکھائی پڑتے ہیں کارناٹک کی جیسے ساہیت کانگریس مدی پردیش میں اپنی کیمپیننگ شروع کر چکی ہے مدی پردیش میں پریانکہ گاندی کو پورے پرزور طریقے سے اتارنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے سنیل کانو گولیو اور جو انی ٹیم کے لوگ ہیں جنہوں نے بھارت جوڑو یاترہ اور کارناٹک کے چناؤں کو ڈیزائن کیا وہ لوگ مدی پردیش میں کام میں جڑ گئے ہیں تو بی جی پی کے لیے چناؤتیاں بہت ہیں اور اس سب کے بیچ میں کانگریس کی سٹرٹیجی سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ اندرونی پھوٹ اٹھا پٹا ہے خاص طور پر سندیا کھیما جو ایک دم ایک الگ گھڑ دکھائی پڑتا ہے کئی سانسد ان کو باہر سے آیا ہوا تک کہہ دیتے ہیں ان کو سادھنا بھی ایک بہت بڑی چناؤتی بی جی پی کے سامنے مدی پردیش کے چناؤں سے پہلے دکھائی پڑتی ہے